اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنظرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حُواللذی باعث فی الامی جینا رسولا منہم جتلو علیہم آیاتہی و جزکیہم و جعلمہم الكتاب والحکمہ و ان کانو من قبلو لفی غلال مبینو آخرین منہم لما یلحقو بہم بہوالعزیز الحکیم زالک فضل اللہ یغتیہ منیشا واللہ ذل فضل العظیم صلوات صلوات اللہ علیہم پھر بھی ذرا بلندر صلوات اللہ علیہم صلوات اللہ علیہم میں نے آپ کے سامنے اٹھائیس وان پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت علامت کی انشاءاللہ پانچ دن اسی آیے کریمہ کے ذیل میں گفتگو ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں بیان کروں وہ بغیر دلیل کے نہ ہو سکا دلیل ساتھ دی جائے گی پھر گفتگو ہوگی اور سب سے اہم ہے کہ یہ دو نگران میرے اوپر موجود ہیں میری گفتگو کو یہ محفوظ فرما رہے ہیں تو میری بات ویسے بھی محفوظ ہے اگر یاد نہ رہے تو یہاں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے جو بھی میں دلیل دوں گا ان میں وہ دلیل محفوظ ہوگی زبانی باتیں تو بھول جاتی ہیں اگر یہ یہاں محفوظ ہے لہذا اس سرزمین میں میں چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤں دنیا کو کہ آل محمد کیا ہے خدا کے لیے دنیا آل محمد کو سمجھے اگر یہ نہ سمجھے گئے توحید سمجھی نہیں جائے اگر یہ نہ پہچانے گئے توحید کا کمال کبھی بھی نہیں پہچانا چاہے جملہ کہہ دوں میں توحید کی پہچان ہی ان کے ذریعے ہے انبیاء کے ذریعے نہیں انبیاء ان کے امتی ہیں یہ چودہ امتیوں کی اولاد نہیں ہوتے انبیاء کے امام ہیں یا نہیں انبیاء کے امام ہیں انبیاء تو امت ہو گئے وہ امام ہی نہیں ہوتا جو امت کی اولاد سے ہو گا یہ کون ہے میں انشاءاللہ اسی آئے کریمہ کے تحت بڑی غور سے بلکہ اب میں بہت سینیار ایک جملہ جو ابھی مجھے آتے ہیں فرمایا پوری تلیل کے ساتھ گفت کو ہوگی بلکل نام تو میں ویسے بھی نہیں لیتا دیکھیں اپنا موقف تو مجھے حق ہے بیان کرنا دیکھیں اپنا جو موقف ہے ہمارا عقیدہ ہے اس عقیدے کو بیان کرنا یہ ہمارا حق ہے ہم کسی کو نہیں روپتے وہ اپنے عقیدے بیان کرے جو ہمارا عقیدہ ہے ہم سے بیان کریں ہوئے 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 ٹھیک ہے اس لیے شفاعت شفاعت عمل میں ہوتی ہے عقیدے میں نہیں ہوتی ہے اگر کوئی منجائش ہے تو وہ عمل میں ہے عقیدے میں نہیں ہے عقیدہ یہی سے بنا کے جانا یہاں بنا کے جائیں گے وہاں بدل نہیں سکتی کوئی کہے شاید وہاں بدل دے وہاں بدلے گا نہیں عقیدہ ٹھیک ہوگی اجناب بس بات کو شروع کریں خالق ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے اور یہ آئے کریمہ اتفاق سے کافی دنوں سے جب سے میں یہاں آ رہا ہوں یہ پہلے جملے میری پچھلی پچھلی مجالے سے مربوط بھی ہیں وہ لفظیں خالق اسی سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے ہو اللہ ذی وہ 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 ہے جیرے معلوم ہے وہ وہ ہے یہ آئے کریمہ اسی سے مربوط ہے وہ وہ ہے خدا جانے وہ کیا ہے جو سمجھ نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں جو سمجھا دے اسے علیگ ہے سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ 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 سمجھ آگے ہیں جو سمجھ نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو سمجھا دے اسے علیگ ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی ذات کی کن کو دلیل بھنا کے بے جائے ان کو وہ ہو اللہ وہ وہ ہے چونکہ یہ درستگاہ ہے ہماری پاکستان کی سب سے بڑی اس لیے یہ جملے کہتے میں آگے بڑھتا ہوں وہ ایسا کمال ہے کہ منطق میں ہے کہ اس کی کوئی ماہیت نہیں ہے وہ ایسی ذات ہے جس ذات کی کوئی ماہیت نہیں ہے پھر آگے تشریح میں فرماتے ہیں جس کی ماہیت ہی نہ ہو وہاں شکل و صورت نہیں ہوتی میں نہیں گوھر نہیں فرماتے اللہ کی نہ کوئی صورت ہے نہ اس کی کوئی شکل ہے اے اللہ جب تیری نہ شکل ہے نہ تیری صورت ہے پھر خدا جانے تو کس میں یار کا کس میں یار کا کمال ہے پھر تُو نے کس کی تصویر بنا کے مصور بنا ہے پھر بتا تو صحیح تُو جو مصور ہے وہ تیری تصویر کھو اللہ خالق البارع مصور وہ مصور جب تُو ہے تو پھر تیری تصویر کھو جملہ کہہ دو اگر آپ خوش ہو جائے بس کہا میری تصویر وہی ہے جو اللہ لے اعلان ممبر پہ کہے میں وجہ اللہ ہوں شکر ہے سمجھا ہی بات شکر ہے شکر اللہ لے اعلان اللہ لہرہی اللہ لہرہی اللہ لہرہی ٹھیک نہیں واقفیت نہیں ہے روز بیان کرے گے تھوڑی 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 ترہی بات اللہ لہرہی وہ ایسا کمال ہے کمال ہوتا ہی وہی ہے جو خالق کی صفت بن سکے علماء نے کمال کی تعریف کی ہے کہ کمال ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی صفت بن سکے دور نہیں فرما رہے ہیں جب صفت اس کا کمال ہے جو اس کے کمال کا مظہر ہو اسے علیہ وہی صفت خالق کی ایسی نہیں جس صفت کا مظہر امیر المومنی علیہ السلام ٹھیک ہو گیا اب جناب ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہواللہزی وہ وہ ہے ہمارے تو کمالات میں وہ آتا نہیں وہ سے شروع ہوا وہ بھی ختم ہوا یہ وہ کہنے والا جانے یہ تجا جانے ہم کیا کہہ سکتے ہیں وہ وہ ہے ٹھیک ہو گیا وہ وہ ہے اس وہ نہیں آگے کیا کیا لفظیں کہیں قرآن پاک کی ہواللہزی وہ وہ ہے اگر آپ خوش ہو جائیں تو درد دور آ دو اس کو خوش ہونے کے لئے مجمولہ کہتا ہوں دیکھیں جب اللہ آلمین کی تخلیق کی بات کرتا ہے تو ہواللہزی سے پہلے واؤ لکاتا ہے وہواللہزی خلق السماوات والارضہ فی ستت بہنے دھرائی وہاں فی ستت ایام وہ اللہ ہے اور اور وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمانوں کو چھے دنوں میں پیدا کیا جب کسی اور کی خلقت کی بات کرتا ہے تو اور کہتا ہے لیکن جب آلی محمد کی بات کرتا ہے پھر اور نہیں کہتا ہے کوئی تو ہائے نا ہواللہزی اے باؤ نہیں لگائی آلی محمد علیہ السلام کا ذکر فرمایا یہاں باؤ نہیں لگائی ہواللہزی وہ وہ وہی کمال اب پھر اتنی کافی ہوگا اس کمال نے پہلا کمال کیا کیا جب کمال ہے تو جو پہلا کمال ہوگا وہ بھی کمال ہوگا اس کا کتنا بڑا کمال ہوگا جو کمال وجود میں آرہا ہے ذات تو کمال ہے ہی لیکن یہ اعتبار ظہور کمال کو ظاہر فرما رہا ہے خدا جانے اس کمال میں جو اسی پہلے کمال ہی میں اس کا سارا کمال ہے سمجھ رہے میری بات اب اس اللہ نے ہو اللہ وہ وہ ہے کیا کیا اس وہ نے باس فی ال امی جین اس اللہ نے مبعوس فرما یا مبعوس فرما بے سب کسے کہتی رسول بنا کے بھیج سرکار دعالم کو رسول بنا کے بھیج نہ اس کو کہتے ہیں بے سر باس اس نے مبعوس فرما اللہ نے مبعوس فرما مبعوس کون ہو رہا ہے خاتم المرسل بحث کریں گے انشاءاللہ ایس بحث کریں انشاءاللہ آپ نے بحث سنی نہیں ہوگی میں پکی بات آپ سے کہ رہا ایسی بحث کریں جب اللہ رسول کو بھیج رہا ہے پھر رسالت تو اللہ کیا ہے تم علم ہوتا ہے سارے کمال رسول کو دیئے ہی اللہ نے جتنے کمال رسالت کے لیے ہو سکتے ہیں وہ کھل کے کھل کمال دیکھ کر اسے رسول بنایا میری رسالت کے کمال کے وجود کو مصطفیٰ کہتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑی بات کر رہا ہو میرے پورے رسالت کے کمال کو مصطفیٰ کہتے ہیں شیعہ مصطفیٰ ہے اس کا چلنا بھی رسالت ہے اس کا بیٹھنا بھی رسالت ہے اس کا سونا بھی رسالت ہے اس کا دیکھنا بھی رسالت ہے اب جملائی کہہ دوں اس کیا اپنا ذاتی کوئی عمل ہائی نہیں ہر عمل رسالت کے تحت ہے اب اتنی کافی ہے یار میں کتنی بڑی بات کی کیوں جہن بلان فرمائیں اللہ نے جتنی رسالت بنائی ہے کول کی کول رسالت کا کمال کون ہے سرکار دعان اس رسول نے اس کی رسالت کو عمل دور پہ پہنچانا ہے رسالت اللہ کی ہے مبلغ رسول ہے جس رسالت کا مبلغ رسول ہو اسی رسالت کے محافظ کو حلیق ہے رسالت ہوئے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں جناب اللہ نے رسول کو رسالت کا مبلغ بنایا اور علی کو رسالت کا محافظ بنایا ہوئے 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 خدا جانے تبلیغ آسان ہے حفاظت مشکل ہے اس لئے تو علی کو مشکل گشا بنا کیا مشکل کو ڈیو 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 کو ڈیو سو سو ڈیو ڈیو کیا بیٹٰ جنیا کہاں ریٹے ہی خلا خل ڈیو رسال ڈیو 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 اس کے کمال کا ظہور بہت رہا ہے کیا کیا پہلا کمال کہاں سے شکر ہو میں نے بات کہتی ہے ابھی آپ پہنچے نہیں ابھی آپ نہیں پہنچے آج بھی میں شرابات میں بات کر رہا تھا میں نے کہا میں نے کہتی ہے کہتے ہیں سمجھیں نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہواللذی وہ وہ ہے وہ جانے ہوں کہنے والا جانے ہوں اس نے اپنا خاتم المرسلین رسول عالمین میں جیسے وہ ایک ہے عالمین بیتوار رسول ایک ہے میں جبلہ کہہ دوں اگر آپ خوش ہو جائیں وہ ذات میں ایک ہے یہ وجود میں ہے وہ ذات میں ایک ہے یہ وجود میں صحیح وجود میں ایک ہے وجود میں میں کیا کہہ رہا ہوں وجود میں ایک ہے میں کہوں اس کے کمال میں کوئی بھی حصہ دار نہیں ہے رسول کی رسالت کے کمال میں کوئی حصہ دار ہے یہ تو خاتم المرسلین را چاہوئی ابھی ابھی ایستا ایستا وہ وہ ہے باسفل امیجینہ میں نے ذہنوں کو تھوڑا سا تیار کیا تاکہ آپ ایک مصبت ذہن لے کے میرے ساتھ چلیں باسفل امیجینہ اس اللہ نے امیجین میں امیجین میں اس کو مبعوث فرمایا بل وہ جس وقت مبعوث ہوئے امیجین تھے امیجین ایک دو نہیں جماعت تھے امیجین کی ایک جماعت ہے ایک دو بھی نہیں پہ بیعث کریں گے اس جماعت کونسی جماعت ہے امیجین کے ایک جماعت ہے اس امیجین میں کس کو بھیجا رسول باسفل امیجینہ اپنے امیجین میں اپنا مبعوث فرمایا کن کو رسولا خاتم المرسلین رسول کو نام ہی رسول رکھتی وئی 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 اے اللہ کسی اور کا نام تُو نے رسول نہیں رکھا ان کا نام ہی رسول رکھ دیا تاکہ یہی میری پہچان ہو جائے گا نام ہی تو پہچان ہے نا نام اس کا لیا جائے گا جب میں نام کہوں گا میرا ہونا ہو جائے گا رسول جو ہے کوئی تو مرسل ہے نا ٹھیک ہے باسا فی الامی جی امی جین میں رسول بھیجا اب یہاں پڑھوں تو رضا اب بات روزانہ ایسے ہوگی اگر تکلیف ہو تو تکلیف کے لیے میں دلیل دوں گا آپ کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دلیل ساتھ ہوگی اگر تکلیف دلیل دور نہ کرے تو ترجمہ تو آپ کے پاس آئے ہی وہ ترجمہ آپ کرتے رہے اب یہاں امی جین کا ترجمہ جتنے قرآن پاکست وقت موجود ہیں امی جین کا ترجمہ تمام نید مکہ والے کی رسول کو مقعوس فرمایا جن میں ام القرآن اہل مکہ مکہ والوں میں رسول آیا اس مکہ والوں میں کون ہے ابو لہاب ابو جہل ابو جہل بھی ہے کیا نہیں ہے خاموش ہو جائیں گے پھر میں کچھ اور پھر کیا کریں گے آپ سمجھیں یا بات ضروری بات خیمہ لگا ہوں امی جین کیا کہتے کون ہے مکہ والے ام القرآن مکہ والے میں کہتا ہوں ام القرآن مراد نہیں ہے مکہ والے نہیں ہیں امی جین آل محمد توجہ پر اب بات درہاں دیکھیں سمجھائی میری بات اہ اب ہاتھ مان کے کوئی لڑائی نہیں دلیل دلیل کے بغیر نہیں ہو گئے فِلْ اُمِّ شِينَ رسولﷺ کو پھیجا اُمِّ شِين میں اُمِّ شِين مکہ والے نہیں اُمِّ شِين آلِ محمد ہے رسولﷺ کی بے سکت اولاً اولاً بے سکت آلِ محمد میں ہے آلِ محمد ہی میں رسولﷺ مبوس ہوئے میں دوسرا تجمہ کہا کہ یہ واضح کر دوں سانے یا سانے یا سانی یا سانی یا دوسرا سانے یا اہلِ مکہ ہوئے اصل پیسہ سے رسولﷺ اُمِّ شِين آلِ محمد میں ہے سانے یا اہلِ مکہ ہوئے پھر تیسرے نمبر پر نسلِ سرکارِ اسمائی اور جنابِ حاجرہ کیونکہ مکہ انہوں نے آباد کیا ان کی نسل پھر چوتھے نمبر پر قُل آلمین اجمی قُل کے قُل رسولﷺ مبوس آلمین کے لیے ہوئے ہیں لیکن ان کا پہلی بے سکت جو ہے اولاً آلِ محمد میں ہے کیونکہ بات میں نہیں سمجھایا پھر میں شاید دو رات ہوں اولاً جو بے سکت ہے یہ نہیں کہ ثانیاں بے سکت ہوئی یہ نہیں پہلی بے سکت ہے سب سے پہلے جو رسولﷺ مبوس ہو کے آئے کن میں آئے آلِ محمد علیہ السلام میں ثانیاں کون آ جائیں گے مکہ والے تیسرے نمبر پر اہلِ عرب وغیرہ وغیرہ پھر اس کے بعد کون آ جائیں گے آلمین پھر آلمین کے لئے ہو گئے مبوس یا نہیں لیکن تردیب وغیرہ مکہ والوں سے بے سکت شروع نہیں ہوتی آلِ محمد سے بے سکت شروع ہوتا دھگڑا یہ ہے خدا کے لئے سمجھیں خدا واسطے سمجھیں یا رہا میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں اہلِ مکہ کے لئے جو بے سکت ہے دوسرے نمبر پر ہے اصل بے سکت رسولﷺ کن کے لئے ہے آلِ محمد کے لئے اور اس کی دلیل قرآن نے خود دی ہے اللہ نے مبوس فرمایا آلِ محمد میں رسولاً رسول منہم انہی امیجین میں سے معلوم ہوا امیجین اس میں یار کے ہیں جن میں سے رسول آیا منہم منہم کی کیا معنی ہے انہی میں سے اب ذکر اللہ کے لئے کرنا ہے ہم کو من ہم گورنی فرما رہے اگر ہم کو اگر آپ میں تھوڑی سی تشریح کر دوں تو پھر ہم آپ کو سمجھا جانا چاہیے اللہ کیا کہہ رہا ہے امیجین میں پھیجا رسولاً منہم بس یہ ہم مجھے فیدہ دے رہا ہے اب یہ ہم وہ چادر تدھیر میں آیا ہم فاطمتو سمجھ آئی ہے ہم فاطمتو و ابوہا و فالوہا و بنوہا خدا واسطے سنکے رسولاً منہم انہی میں سے رسول آیا تو انہی میں سے جو رسول آیا ان کا میعار ہے نا اتنا جن میں سے اللہ کو کہنے میں بھی عادل نظر آیا اب کہے نا مکہ والوں میں سے آیا کہے نا جرم میرا خیال ہے عام آدمی بھی ایسی بات نہیں کرے گا یہ تو قرآن جب قرآن ہے تو قرآن میں تو حقیقت ہوتی ہے رسولاً منہم رسول مبوض فرمایا انہی میں سے انہی میں سے اب سرگوزے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ بلکاباگر تشریف رکھتے ہیں نظر نہیں آرہے مجھے سہبان علم یہاں کے جو حضرات ہیں تو ابو ان سے بھی میں پوچھوں گا مجھے نہیں آئے گا ان سے پوچھوں گا اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کن میں مبوض فرمایا آل محمد میں مبوض فرمایا رسول منہم انہی میں سے اب میار ان کا ہے رسول کا میار انہی میں سے ہے اور نہیں بھائی رسولاً منہم کتنی بڑی بات آئے گی بات انہی میں سے رسول بھیجا اب میں ترجمہ کرتا ہوں خدا کے لئے علماء کرام اتنی بڑی درستہ میں ترجمہ میں کرتا ہوں یتلو علیہم آیاتی اب رسول جن میں سے بن کے آیا ہے ان کے لئے جو تلاوت کرتا ہے کیا برائے تعلیم کرتا ہے اور نہیں فرما رہا ہے رسول جو ان کے لئے تعلیم فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتی انہی پہ تلاوت کرتا ہے ان کون ہیں امیجین امیجین پہ تلاوت کرتا ہے کن کی آیات کی آیات کیا قرآن قرآن کی تلاوت رسول ان پر کر رہا ہے رسول انہی میں سے ہے معلوم آپ یہاں تعلیم کے لئے تلاوت نہیں ہے تبلیغ کے لئے تلاوت نہیں ہے تبلیغ کی تلاوت ناکسین پہ ہوتی ہے تعلیم کی تلاوت نا جاننے والوں پہ ہوتی ہے علی محمد میں سے رسول ہے میں سے رسول ہے تو پھر رسول تعلیم تلاوت جو کرتا ہے کس مقصد کے لئے کرتا ہے مجھے نہیں آتی جنب آپ آپ سے پوچھنا ہے لیکن بیٹھے رہے ساری رات کیبلاہ سہی بیٹھے رہے ساری رات یتلو علیہم اس لئے میں کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات نمائع ہو حقیقت سامنے ہوئے یتلو علیہم انہی امیشین پر رسول آیات قرآنی کی تلاوت کرتا ہے کہوں میں جملات کہتو کہ نہ برائے تعلیم ہے نہ برائے تبلیغ ہے تلاوت اس لئے کرتا ہے یہ تلاوت برائے تصدیق قرآن آئے اور انہیں فرمار ہیں کسی کو کیا خبر رسول قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا تصدیق کون کریں گے اب کہیں ابو چہل کرے گا نہیں نہیں غور نہیں پڑھ ابو لہاب کرے گا مکہ کے دوسرے جو پہلے دن ہی لڑ پڑھ رہے تھے نبی نہیں مانا تھا وہ تصدیق کریں گے غور نہیں فرما رہا ہے جنہوں نے نبی نہیں مانا وہاں تلاوت نہیں ہے تلاوت کن کے لئے آل محمد کے سامنے کیوں تلاوت کرتا ہے تاکہ تصدیق کرے یہی قرآن ہے دنیا والوں تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے آل محمد قرآن کے اترنے سے پہلے آل محمد کون کر رہے تھے آل محمد اللہ بھی ایسا کی ایسی حکمت کی بات کی رسول ان سے تصدیق کروا رہا ہے جو مصدقے قرآن ہو وہی جانسی نے رسول مانکتا ہے جسے تصدیق کی خبر نہیں وہ جانسی میں نہیں اب یہاں یہ جو تلاوت کی قرآن ہو رہی ہے کس کے لئے ہو رہی ہے تصدیق کی کیوں یہاں آج ان پر بیسد میں بیسد سے پہلے بھی تو قرآن پڑھا گیا اور نہیں فرما رہے ہیں ابھی قرآن بیسد سے پہلے پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا کب پڑھا گیا جب جناب علی خانہ کعبہ میں آئے ہیں جن کہانہ ہی کھانہ کعبہ میں ہو کیسا آنے والا تصدیق میں اپنے ہاتھوں پہ لیا جناب امیر کو علی کو شنا دو خیال سے ترجمہ کرنا رسول سے کہا گیا پڑھو کہتا ہے میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں میں اٹھا ہی سمجھانے سے بھی پڑھیا اسی آئے کریمہ پر کیا کہا جناب علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے اچھے نہیں لگ رہی بھل کیوں یا چہر مرجھائے میں ہی آئے خوز ہونا جب جناب امیر خدا نے فرمایا علی کو شنا دو خدا جانے کتنا مشتاق ہے تلاوت علی تلاوت سناو سنانا کیا ہے تلاوت ہے یا نہیں ہے علی تم تلاوت کرو ہم سننا چاہتے ہیں جناب علی نے فوراں کہا تورات سناؤں زبور سناؤں اجیر سناؤں قرآن سناؤں ابھی آیا نہیں قرآن ویار آیا نہیں آنے سے پہلے پاہ بھی رہا ہے وہ تصدیق بھی کر رہا ہے پھر چودہ جبریل پڑھانے والا ہے آئی 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 آئ سورہ مومنون پڑھی کیسا انتخاب ہے نام ہی مومنون ہے امیر المومنین نے سورہ مومنون پڑھی میں کہوں گا مولا 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 الحمد پردیتا بدل قرآن ہے کہا کیسے پڑھوں وہ تو بھو طالب بابا پڑھ چکے ہیں خوش ہو گیا مولا حضرت کوڑھوں وہ توڑھوں وہ توڑھوں جکہ کیسے پڑھوں وہ توڑھوں گا ملوکہ ملوکہ باشا اللہ یہ باتیں آپ کو آتی ہیں باشا فی الامجین امجین میں بھیجا ایلیش یادار مجھے نظر نہیں آرہے اس کی وجہ سے پتن کے براہ بیٹھے ہیں یعنی امہ مجھے نہیں نظر آرہے باشا فی الامجین امجین میں امجین کون ہے ایسا نہ کہیں پورے سرگھوڑے میں پھیلاتے آلِ محمد جو رہے کہ ہوں کہیں باہر کو شرم آ رہی ہے اچھا اچھا ٹریک تو وہی ہے ساری بات ہی تھا میجم جے تو پہلے کہیں اچھا بیان کریں گے کریں گے میرے ساتھ آپ ہو جائیں اے باسا فی الامجین آئے ہیں رسولم منہم رسول انہی میں سے مبوس انہی میں سے مبوس کرنایا تھا مبوس کن میں سے ہوئے تھے اگر میں جملہ کہوں خدا کی قسم اگر اہدہ نہ بدلا ہوتا یہ بھی مبوس ہوتے ہیں اگر عوامت کا اہدہ نہ بدلا ہوتا یہ بھی مبوس ہوتے ہیں رسول انہی میں سے رسول انہی میں سے رسول انہی میں سے اچھا ٹیچھا واو نہیں ہے یار میں کیا رہے ہیں باسا فی الامجین رسول انہی منہم جتلو منہم کیا کہ واو ہے وای یار وقفہ ہی نہیں ہے وقفہ ہی نہیں ہے معلوم ہوتا ہے پہلا اعلان ہی رسول کا تلاوت ہے ہائے 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 جب پہلا اعلان ہی تلاوت ہے تو پھر تلاوت کی تصدیق کم کہے گا پھر ایسے میں یار کے ہونے چاہیے رسول پڑھتا جائے وہ تصدیق کرتا ہے تصدیق کریں یتلو علیہم آیات ہی وہ ان کے لئے کیا کرتا ہے آیات کی تلاوت کرتا ہے نمبر دو وَجُزَكِّهِمْ انہی امیجین کا تذکیہ نفس کرتا ہے ترجمہ کریں مجھے نہیں آتا یا رہا کوئی بات عام ہو رہی ہے پتہ نہیں کہاں لے گئے تذکیہ نفس کو پھر وہ تو تذکیہ نفس کرتا ہے جن کی تلاوت قرآن پر آئے تصدیق قرآن ہوتی ہے ان کا تذکیہ کیسے ہوگا تذکیہ وہ کرے گا جس کا خود مذکہ ہوگا رسول پہلے مذکہ ہے تب ہی تو تذکیہ فرمارا ہے اگر خود تذکیہ نہیں ہے تو پھر آگے تذکیہ کیسے کرے گا جن میں بھیجا انہی میں سے رسول ہے اس بات کی دلیل ہے یہ سارے محمد ہیں معلومہ رسول نے ایسے نہیں کہا میرا پہلا بھی محمد ہے میرا آخری بھی محمد ہے درمیانہ یہ کیا ہوا ہم سارے محمد ہیں محمد دلیل ہے تذکیہ نفس ہوا تبھی آئے ہماری طرح کا تذکیہ نفس نہیں ہے ہم مانے گے تو ہوگا نہیں نہیں وہ تو مذکہ آئے ہی جب وہ پہلے سے ہی مذکہ آئے تو ان کے تذکیہ نفس کی آئے ہوں میں دسگاہ میں بیان کروں فرمائیں جناب کیا ہے تذکیہ کتنا بڑا جگار چاہیے ان کو بیان کرنے کے لئے تذکیہ نفس آل محمد یہ ہے جو بھی آیت ان کی شان میں آتی ہے فورا نے اعلان کرنا ان کا تذکیہ سمجھا ہے آیت کا اعلان کرنا ان کا تذکیہ ہے اب میں جبرا کہہ دوں جب ان کا تذکیہ اعلان کرنا ہے تو پھر آیت تطہیر نے اُتھر کر انہیں تاہر نہیں بنایا سمجھ کیوں دیکھ سے آتی ہے آیت تطہیر نے اُتھر کر آل محمد کو تاہر نہیں بنایا اتر کر ان کی تہارت کا اعلان کیا آئے اے ولایت نے اتر کر انہیں ولی نہیں بنایا آئے 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 اگر آپ خوش ہو جائے تو مجھے بلاکم دھورایا تو تھا میں نے وہاں آپ بھول جاتے ہیں جب مجھے تو یاد رہتا ہے دھورائے ہوئے کو دھورا دیتا ہوں اس لئے ولایت میں اللہ نے حسر میں اپنے آپ کو بھی شامل کیا اللہ جانے آل محمد کیسے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ حسر میں آگا یہ کیا سمجھی نہیں خدا جانے کمال محصور ہو کے ان کے ساتھ ذات وجود کے ساتھ کیسے محصور ہو گئے بیان کریں گے ایسے نہیں کہہ رہا چلو جی یہ چلو جی نہیں یا میں جو جملے کہہ رہا ہوں انما ولیوکم اللہ تمہارا ولی اللہ ہے حسر ہے یا نہیں اسی ولایت میں دوسرا کون ہے وہ رسول ہو اس کا رسول بھی ولی ہے تیسری ایک جماعت بھی ولی ہے یہ سارے ولی ہیں اب اعلان کرنا ہی تو ان کا تذکیہ ہے اب اگر کوئی کہے کوئی کہے آیت اتری پھر یہ ولی بنے جو اللہ کہے تھو شاہ جی آیت اتری تو یہ ولی بنے تو پھر میں کہوں گا اسی ولایت میں اللہ بھی شامل ہے پھر اللہ تُو تب ولی بنا جب آیت بھیجی اچھی بات ہو گئی اللہ کو بھی خبر کیجئے سوال کریں گے پھر دوسرا سوال بھی اللہ نے کہا میں نے تینوں کو شامل کیا جب آت کو ہی میں بھی ولی رسول اور یہ بھی ولی اللہ نے کہا دو ولی جو کٹھے ہوتے نہیں اللہ نے کہا اگر میرے ہوتے ہوئے رسول ولی ہو سکتا ہے تو پھر رسول کے ہوتے ہوئے علی ولی کیوں نہیں ہوگا سکتا ہے یتلو علیہم آیات میں کوشش کر رہا ہوں اب بھور نہ ہوں خوش خوش ہو جائیں یتلو علیہم آیات آیات کی دلاوت کرتا ہے خدا جانے میارے دلاوت کیا ہوگا کیسی دلاوت ہوگی ہماری دلاوت کیا ہے ان کے سامنے سمحل کے رسول دلاوت کر رہا ہے یتلو علیہم آیات اس کے آیات کی دلاوت کرتا ہے وہ جو ذکی ہے اور ان کے ہر آیت کا اعلان اعلان کرنا ان کا تسقیہ نفس ہے ٹھیک ہے انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے قرآن کی نہیں ابھی تو قرآن شروع ہوا ہے کتاب ہوا کہاں آئے یہ تلاوت تو شروع ہوئی ہے یہ تلاوت جب پوری مکمل ہوکے لکھی جائے گی پھر کتاب بنے گی وہ تو کتاب کی تعلیم دیتا ہے وہ کتاب کون ہے وہ کتاب کون ہے پھر بحث کریں گے کتاب کون ہے لیکن ابھی جلدی سے میں کہہ دیتا ہوں اب اللہ نے کہا کیوں نہیں سمجھاتی کیوں نہیں سمجھاتی اس کتاب کی تعلیم کن کو دے رہا ہے علی فلام مین کو علی فلام مین کون ہے آل محمد فوراں کہتا ہے ذال کل کتاب و نعرہ بفی یہ وہ کتاب ہوئے جیتنے شاک کیانا اس کتاب پہ کھاتا ہے شکر ہے شکر ہے شکر شکر ہے تھیک ہوئے 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 اچھا 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 یہ کتاب کی تعلیم کیسے دیتا ہے کتاب کی تعلیم تو پڑ کے ہوتی تو تو تلاوت ہو گئی اگر کتاب ہی وجود پہ زمبر ہے رسول کیسے تعلیم دیتا ہے کتاب کون ہے یہاں بھیس کریں گے ابھی تو کل امتے دلیا ہوں یا کم آتے ہوں میں جائے گا کلی آپ کے آمت سے پتہ لگ جائے گا تو میں نے ٹھیک بڑھایا گیا ہائی 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 کیوں دنیا کیوں نہیں سوائے گیر میں ایک لفظ کہہ دوں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیئے ایک شخص ہے جس کا نام روایت میں عبدالقاسم ہے کہ امام کے پاس بیٹھا ہے ایک آدمی آیا امام نے اسی کی زبان سے گفتگو کی یہ ایت کے چہرے پر افسرت گئے ہوئی کہا علی فرمایا کیا ہوگا عبدالقاسم صحیح اتنی دیر تک آپ کی نعمت والی گفتگو سے محروم رہا فرمایا اچھا ان چیزوں کو جاننا چاہتا ہے مولا نے کنکر لیا کنکر موں میں رکھ کے کہا اسے چوس ہو کنکر چوس ہے پہتر زبانوں کا عالم ہو گیا کنکر چوس ہے تو عالم ہو گیا جو زبان رسول امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا ریوائی تھی دبان چوسی یا نہیں جناب علی کو تو کھانا کعبہ میں چوسا دینایا جناب علی نے بھی ماں کا دودھ نہیں بیا کیسے ہکے ماں کہتے پی لے دودھ ہائے 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 وہی لارا ماں دودھ بلا ہے کتنی اچھا دودھ ہوتا ہے معلومت ہے یہ ماں کے دودھوں کے لئے نہیں آئے یہ ہمارے جیسے نہیں آئے اور ہکمت پر بھی آئے ہیں ہکمت کی تعلیم دیتا ہے جیسے اب خود حکیم ہے ان کو بھی حکیم بنا کے کہا انا دار الحکمت و علی الباب انا مدینہ تنہل میں و علی الباب کل میں مدینہ کے لئے جملہ کا بھگریہ ضرور دور آیا ہوگا مدینہ کسے کہتے ہیں شہر کسے کہتے ہیں اچھا چلو سرین کہتے ہیں جانت سوال کرتا جو شہر کسے کہتے ہیں دیات نہیں گاؤں نہیں کریا نہیں بلدیا کسے کہتے ہیں مدینہ کسے کہتے ہیں لوگت میں مدینہ ہے انا مدینہ تنہل میں مدینہ لوگت میں اس شہر کو کہتے ہیں جہاں ہر ضرورت کسے موجود ہے اور نہیں فرما رہا ہے یہ وہ مدینہ ہے وَإِنْ قَانُوبَتْ عَقِبَانْ یہ ایک تک بات آگے تھے وَإِنْ وَا كَوْنْ سَآئِينَ حَالِيَا حَالَتْ بَتَاتَا ہے حَالِيَنْ ہوئے 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 کیسی لفظیں بنا دی ادھر اللہ سے لگا دی کہ حالت کسی کی نظر آگئی اگرچہ یہ تھے کون وہ جو امیجین تھے اگرچہ یہ امیجین تھے من قبلو پہلے اس سے پہلے کس سے پہلے بے سب سے یار مبوس ہونے سے پہلے ٹھیک ہے شکر ہے شکر ہے توسی ہی کچھ کی ہے یہ تک بلکل مجھے آگے سے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے کیا کرنا ہے وَإِنْ قَالُوْ اگرچہ یہ تھے کون امیجین من قبلو بے سب سے پہلے خدا کے لئے اب ترجمہ میں درست کرو یہ سارے ترجمہ میں لکھا ہے کھلی گمرہی میں تھے جیسے پہلے ترجمہ آپ کے پاس یہی رکھے ہوں گے دیکھ لیں جیسے پہلے مائکو اپنا ترجمہ تھوڑی کر رہا ہے جنہوں نے اہل مکہ کو لیا نا کہ رسول کی بے سار اہل مکہ کے لئے ہے وہاں تو پھر یہی ترجمہ ہے وہاں ہاں اہل مکہ کا ترجمہ ہمیں فیدہ ہو گیا اس ترجمہ میں بھی فیدہ ہو گیا وہ کھلی گمرہی میں تھے اہل مکہ جتنی ہیں کھلی گمرہی میں تھے اس کا کیا بہت ہے کھلے گمرہ تھے آپ پتا لگا جو کھلا گمرہ ہو وہ چانشین رسول نہیں ہوگا خدا کے لئے ایسا ترجمہ نہ کر ترجمہ آل محمد کا کریں امی جین آل محمد ہے آل محمد معذلہ گمرہی میں نہیں آئے ان کے لئے کھلی گمرہی ہی نہیں زلازم مبین کا ترجمہ کھلی گمرہی نہیں یہ کیا ہے اگرچہ آل محمد تھے رسول اللہ علیہ السلام کی بے ست سے پہلے نفی زلازم مبین گمرہی بہلا ترجمہ تو ہے نہیں اب زلازم کے اٹھارہ معنی پیان کریں گے ایک نہیں اٹھارہ ہے ترجمہ آل محمد علیہ السلام بے ست سے پہلے کھلی گمرہی میں تھے اچھا نہیں لگا ہے گمرہی میں تھے گمرہی میں گمرہی میں کوئی پہچاندہ نہیں تھے کس میں تھے گمرہی میں گمرہی میں پہچاندہ نہیں تھے کس سے پہلے بے ست سے پہلے کس میں تھے گمرہی میں پھر آل محمد کا انہیں جن میں سے رسول آئے اس میں رسول بھی تو گمرہی میں تھے پہلا اعلان ہوا مانا گیا تین دن کھا تیرے رانی کھا کھا گیا جناب علی ابو تالے پکاتے رہے جناب نے فرمائے کل بھی کھانا پکا لو بات سنے نہ سنے کھانا کھانے ضرور آئے گی اب ایسی سلوات پڑھیں کہ روحانیت ہوں جائے بلند ترسا اس لئے جناب علی فرماتے ہیں رسول ہم میں سے آیا یہ ضرور دورا کے بات میں آگے بڑھاؤں جناب علی فرماتے ہیں ہم وہ امیجین ہیں جس میں اللہ نے رسول مبود فرمایا ہم 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 دوبارہ پڑھو گا ہم 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 رسول ہم جس نے اللہ نے رسول کو مبود کیا فینا ہم میں ومنہ ہم سے امیجین ہم ہیں ہم میں رسول آیا ہم میں سے رسول آیا تو پھر یہ امی کون ہوئی امیجین کون ہے اب بیسر صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی اب بیسر کا تجمہ کہے وہ پاک ہے جس نے رسول بھیجا آل محمد میں آل محمد میر سے تجمہ اچھا ہوگیا یا نہیں تشور دوسرا ہے یا نہیں یا جلو علیہم آیاتی تصدیقِ قرآن کیلئے آیات کرتا ہے دلاوت کی دلاوت کی قرآن کرتا ہے ان کے ہر آیت کو اعلان کر کے ان کا تصدیقِ نفسیہ کا اعلان کرتا ہے انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے جس لئے ہر صحابی سمیت رسول اللہ روایت کرتا ہے میں نے رسول سے سنو سننا تعلیم نہیں ہے روے یا عن رسول اللہ رسول سے روایت ہوئی ہے روایت تعلیم نہیں ہے ہلیل فر بات ہے اللہ منی رسول اللہ جنابِ رسول نے مجھے تعلیم دی انہیں تعلیم دی تو اب ان کانوں اگرچہ یہ آلِ محمد تھے کس سے پہلے بے ساتھ سے پہلے لفی ذلال مبید کھلی گمنامی میں جی گمنامی میں یہ گمنامی ٹھیک ہے نا سمجھائی گمنامی کے کیا معنی پہچان نہیں تھی پتہ نہیں دی تھا کہ امام کون ہوتا ہے یہ پتہ نہیں تھا پھر بتائیں گے یہ پتہ نہیں تھا کیوں پتہ نہیں دیا میں کیا کہہ آگے کیا فرماتا آخری نامن آخرینہ میں اور اے رسول مبوس ہوئے آلِ محمد میں فا آخرینہ میں اور اور بھی ہیں آخرینہ میں اور بھی ہیں من ہم انہی امیجین میں سے اور بھی ہیں جن میں یہ نبی کی نبوت جاری ہے اور بھی ہیں آخرینہ من ہم لما یلحقوب ہم لما متوقع الحصور سے کے لیے آتا ہے لما یلحقوب ہم ابھی وہ ایک منی جیسے ملحق نہیں ہوئے لما کہتا ہے انتظار ہے معلومت ہے کچھ اور ہے جن کا اللہ بھی منتظر ہے اللہ منتظر ہے تو وہ کون ہے جو منتظر اس وقت ہے لائے لائے محمد الرسول اللہ اللہ محمد اللہ کا رسول ہے یہ آج جو نبوت جاری ہے کن کی وجہ سے جاری ہے اہل مکہ کی وجہ سے نہیں وہ تو ختم ہو گئے آل محمد کی فرد آج بھی ہے امام کا ہونا ختم نبوت کی دلیل سرکار کا ہونا کس کی دلیل ہوگی ہے ختم نبوت کی دلیل سرکار بارما امام ہے یا نہیں اور اس کو لمحہ متوقع حسون چلیے انتظار کر دیا یا نہیں اس کا انتظار بھی عبادت ہے ماننہ حق ہے انتظار عبادت ہے اللہ ماننہ اور ہوتا ہے اکرار اور ہوتا ہے لما یالخطوبہم وہوالعزیزالحقیم اللہ عزیز بھی ہے آخری ترجمہ ختم کب بیس کریں آخری کیا کہتا ہے ذالک فاضل اللہ ہے جو اتی ہے منجر شاہ لوگو یہ اللہ کا فاضل ہے امیین آپ ترجمہ کریں امیین اہل مکہ ہے تو پھر ابو جہل پہ فاضل ہو گیا کیوں نہیں ترجمہ سوچتے وی یار کیوں اللہ کیا کہے ذالک فاضل اللہ ہے یہی تو اللہ کا فاضل ہے بے ساتھ رسول کا بھیجنا ہی تو فاضل ہے جو اتی ہے منجر شاہ جسے چاہتا ہے اتا کرتا ہے تو پھر ترجمہ مکہ والا ہی آل محمد ہے پھر کریں رہا ترجمہ مکہ والوں میں فاضل ہو گیا پھر تبد یدا کی دھر جائے گی زندگی رسول میں تبد موجود ہے تو فاضل کی دھر گئی اور نہیں سبھارے پھر کون جلیل ہو گئی یا نہیں صحیف اللہ حضل فاضل العظیم یہ فاضل عظیم ہے وہ بڑے فاضل والا عظیم فاضل والا عظیم ہے یہ بھی عظیم ہے آہاہہہہہہ اوی اللبی بہت حضل میں کیا کروں میرے عشرے بڑھے عظیم پر عظیم تو اب آل محمد میں مقوس ہوئے یہاں ترجمہ امی شین کا آل محمد ہے مکہ والے نہیں ہیں یہی سے بات کو آگے بڑھا ہوں اسی علی کی بیٹیاں پر احنا سر بازاروں میں لاہید رہیں ہوئی مسائب ہوتے ہیں جو ہم ہمیں شاہد سلاعاتے ہیں اللہ اکبر یہ کوئی معمولی بات ہے کہ جلاب علی کی بیٹیاں برہنہ سر بازاروں میں لائی گئی آئی نہیں ہائے 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 میں نے اس دن بھی وہاں مسائل پڑھا پھر پڑھ دیتے ہیں میرا امام فرمادہ میرا سلام ہو ان بی بیوں پر دسویں والے دن جن کے سروں سے نیزوں کے ذریعے چادری چین ہائے 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 اے اللہ تو بھی دیکھتا رہا جناب زینب علیہ کے سر سے چادر اتر گئی فرمایا یہ اتروانا ہم نے ہماری مشیط ہے تاکہ ان کا ظلم اشکارہ ہو جائے اللہ اکبر جب وہ اتر گیا بی بیوں کے سروں سے چادر اتر گئی جناب زینب علیہ نے فرمایا بی بیو جلتی کرو اپنے بال موں پہ ڈالیں اور ان پہ اتنی آکے کربلا جالو بال نظر نہ آئے پردہ بن گیا یا نہیں ہائے 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 حضرکم اللہ رو لیا کریں یا رو لیا کریں یہ دن تو رونے کے ہے یہی دن تو ہے پر کب روئیں گے اتنی بالوں پہ خاکے کربلا ڈالی گئی کہ بال نظر نہیں آتے میرے امام کہتے ہیں میرا سلام ہو بی بیوں پر ہائے آئے یا ان کے ہاتھ پیچھے بانے گئے اس لئے سبایہ کہا اسیر نہیں اسیر کے ہاتھ آگے بانے جاتے گا بی بیوں کے ہاتھ پیچھے بانے گا بے پلانے اونٹوں پہ جب بی بیوں کو بٹھایا بے پلانے اونٹوں مہمل نہیں مہمل اگر پردہ ہوتا تو بے پلانے اونٹوں پہ جب بی بیوں کو بٹھا دیا بی بیوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھ دیئے گھٹنوں یہی ہے کہ سر اٹھا کے چلے بازار جب آئے 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 جب آپ کے ہاتھ پیچھے بیٹی این بازار کوفہ میں اعلان ہوا لوگو آؤ دیکھو ہاں زہین ابو بنتے علی کی بیٹی جناب زین اب کو ہم بازار لے آئے ہیں ہوئے 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 آؤ اس رنگ میری بی بی نے کہا سجاد میرے لیے کوئی ازن الہی ہے میں کچھ کہوں کیسی پابند شریعت ہے میری مام نے فرمایا آپ کے لئے حکم ہے اس رنگ میری بی بی نے اسی طرح گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے کہا حسین تلاوتِ قرآن کرو لوگ تیری تلاوت سنیں گے میرا پردہ محفوظ ہو جائے آئے 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 ماشاءاللہ رو لیا کریں بہت بڑی مجبادت ہے رونا عجرکم اللہ عجرکم اللہ یہی حقوں تر ماشاءاللہ ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام نوک نیزہ پہ تلاوت شروع کی پخرے دعود میں میں جملہ کہوں خدا کی قسم یہ وہ میاری تلاوت ہے جو رسول کرتا ہے تلاوت کی یا نہیں اب امام حسین علیہ السلام میں جب تلاوت کی نوک نیزہ پر صرف سر ہے نوک نیزہ پر ایسی تلاوت ہوئی پورا فازار لاکھوں کا مجمع تصویر حیرت ہو گیا اگینا سار اور ایسی تلاوت ہم نے کبھی نہیں سنو جب یہ ایک شور بلند ہوا ایک گھر میں ایک مومنہ رہتی ہے اس کا گھر بازار کے اوپر ہے کہتی ہے شور کبھی ایسا ہوا نہیں اللہ خیر کرے شور معروم کرنے کے لئے دروازے پہ آئی باہر دیکھ ہو جو نظر آیا کہتی ہے میں کوتھو میرا چھاٹ سے نظر آتا ہے جب میں وہاں سے دیکھوں شور کیوں آئی بڑھوں اب جو یہ چھت پہ آئی اس نے موں پیٹ لیا ایک چار سال کی بچی ہے جس کے ہاتھ پیچھے آئے آپ بھی رونا نہیں آتا ہے آئے 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 خدا گوائے جنابِ شکینہ چار سال کی بچی سامنے بچھا کر ہاتھ باندھے پھر بتا لگے گا کلتے پہ خون لگا ہوا بے پڑھانے اونٹ پہ بیٹھی ہے بالو میں کیا کھا کے کربلا ڈالی ہے سر گھٹنے میں رکھا ہے اس کا میمال اس کی چھت کے ساتھ لگا ہوا ہے اونٹ بالکل چھت کے ساتھ بچا چاہیے بچی پتری دھوپ میں کتنی دیر سے کھڑی ہے چلو کسی کون پانی دے گا چلو میں پانی لے کے یہ سادت میں آزن کروں جنڈی گئی خجوریں ملی جنڈی جنڈی گلاس پانی کا لیا اوپا چھت پہ آئی تو اس کے بچے بھاگتے ہوئے آئے اللہ جانے یہ خیال کیوں آئے اور انہیں فرما رہے یہ ڈالے گئے خیال آئے کہا کہ تُو کے قیدی کو دینا ہے کیوں نہ میں اپنے بچوں کا صدقہ کروں اب جو صدقہ کر کے سکینہ کو دینی لگی جناب سے رب لے گا بی بی ہاتھ روک صدقہ ہم پہ حرا حضر و قمال اللہ یہی حق ہے ہاتھ روک لے صدقہ ہم پہ حرا حرام ہے جب یہ کہا لے یہ سرے چلنا کے کہا آج صدقہ تُو حرام ہونا اللہ آلے محمد ہے صدقہ تُو آلے محمد پہ حرام ہے آئے نا کون تُو نا کون ہے یا کون ہے بی بی کون ہے بھول گئی خجورے دینا پانی دینا بھول گئی کون ہے بی بی تم پہ صدقہ حرام ہے کون ہے جناب زیند گھٹنوں میں سر رکھا ہے خاموش ہو گئی اچھا کہتے ہیں بی بی اتنا بتا یہ بچی بیمار ہے فرمایا بیمار نہیں یہ یتیمہ آئے 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 خدا جانے کتنے ضبط سے کہا اچھا اچھا یہ یتیمہ ہے بچی قیدی بھی ہے میری بی بی نے مجھے مدینے میں کہا تھا کوئی بچی ملے اور قیدی بھی ہو عمر بھی چوٹی ہو ہاتھ بھی مدینے رونی آت رونہ نہیں آ رہا ہے اس کی دعا جاند قبول ہوتی ہے کہا بی بی شریع دعا ہوئی تو مانگے گی مرنہ نہیں کتموں میں سر رکھ دیتی ہے قیدی ہوگے شریعہ بھی اتنی پا اور بی بی آئے آج رکھو ملال بی بی جناب زیندہ رکھے خاموش ہوگی اچھا بی بی میری شریع دعا ہے مانگو کیا مانگنا ہے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے یتیم نہ ہو جناب سکینہ نے کہا ہے اللہ ہاں میری طرح ان کے بچوں کو یتیم نہ کر اور دوسری نافت کہو کہا دوسری دعا مانگے اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے تب بتا میں مدینے کا نام آیا جناب زیندہ کہتے بی بی مدینے جا کے کیا کروگی کہا وہاں میری آنکہ زادی زیندہ رہتی ہے مدد گزر گئے میں نے زیارت نہیں کی فرمایا اگر وہی زیندہ ابھی بازار میں آ جائے پہچان ہوگی کہا جس کا بات جیسا بھائی ہے ہائے 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 خدا کوئے ذرا سے بال ہٹا کے کہا امہ حبیبہ پہچا انا زیندہ بنت علی ہاں زہی امہ قلصوم ہاں زہی رکیہ ہاں زہی سکینہ کہا تو چلا کے کہتی ہے اینہ اینہ پر فاضل الابتا تمہارے پردوں کا محافظ کہاں فرمایا شہید ہو گئے ہم محمد وعالم محمد تو اتباں ہوا اپنی بازار میں مذہور و مقبول فرماد جو حضرات جو جو تمہیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ہوتے ہیں ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہیں گے ان مقاصد میں انہیں فیصل مرام فرمادتے ہیں اپنے مرومین کے لئے شہدہ و ممنین کے لئے بانیان کے مرومین کے لئے سورہ فاتحہ الرحمن الرحمن جیدن السلام کا مستقیم سرات اللہ سیدان بانیان بانیان اللہ علیہ وسلم علم و یقین ممنو میں اچھا کوار تو آیاں غریب ہوں ممنو میں اچھا کوار تو آیاں